ہمارے دیش میں دوسری لہر کے دوران ایک دن میں چار لاکھ تک کیسز درج کیے گئے تھے یہ ڈلٹا ویرینٹ کی شکتی تھی لیکن اومکرون کو سنگرمنٹ پھیلانے کے معاملے میں ڈلٹا سے بھی پانچ چھے گناہ زیادہ شکتی شالی مانا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے اگر اومکرون کے قارن بھارت میں کرونا کی تیسری لہرائی تو ایک دن میں آنے والے کیسز کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم برٹن میں اومکرون کے رفتار اور نئے کیس کے آنے کی در سے لگا سکتے ہیں جہاں شکروعار کو کرونا کی ترانوے ہزار کیسز سامنے آئے جو کہ ایک ریکارڈ ہے سرکاری ایجنسیوں نے برٹن کے استثیتی کی سمکشہ کر کے اشنگا جتائی ہے کہ بھارت میں اگر اومکرون پھیلا تو ہر دن چودھا لاکھ تک نئے کیسز درج ہو سکتے ہیں برٹن میں تیزی سے بوسٹر ڈوز لگائے جانے کے باوجود اومکرون ویریانٹ کا سر پر تھا جا رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کورونا نے لگاتار تیسرے دن سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں برٹن میں شکروعار کو ترانوے ہزار پینتالیس نئے معاملے سامنے آئے جو پورے کورونا کال میں برٹن میں ایک دن میں درج کیا گیا سب سے بڑا آکڑا ہے جس میں سے اومکرون کے تین ہزار دو سو ایک کیس ہیں یہ اومکرون کی پہچان ہونے کے بعد برٹن میں ایک دن میں ملے سب سے زیادہ کیس ہیں اس سے پہلے گرووار کو بھی اٹھائیس ہزار کیس سامنے آئے تھے اور اب تک برٹن میں اومکرون ویریانٹ کے کل معاملے چودہ ہزار نو سو نو ہو چکے ہیں لگاتار تیسرے دن برٹن میں سب سے زیادہ معاملوں کا ریکارڈ بنا ہے اس کے ساتھ ہی اب تک کورونا سنکرمڑ کے کل کیس ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں اومکرون کی وجہ سے برٹن کو رونا کی نئی تونامی کے مہانے پر کھڑا ہے ج بے تو پر کھڑا ہے اس کے ساتھ رہا ہے ای توکر جس متحدشول کے ساتھ رہا ہے کم خور ای تغریبی ہے آپ ا لای nothings کی آئند ج icy سو جشول کے ساتھ رہا ہے ومنہ ای hmol seraitą زیادہ کردے کے سین moment ت perluخت PLש share اور little وقت تک켜ڑیا ہے وِن ش removing sehr قentes شما کا کا كل Wilہ ی커 اپنی مجھے پیارے جایت کرنے والم صفحی اللہ علاقہ مجھے جاتاں کے بعد حالے مجھے ڈیوڈیو نہیں رہی لوگاں آپ کویا لیکن سے پیارے ہیں رہاً اتین کھولاً مجھے کھولاً جو ہمی زیادہ مجھے مجھے رہاً نہیں اگر جو کیسز کل یوکے میں ہوئے ہیں اٹھاسی ہزار کے قریب اٹھاسی ہزار لے لیجئے اگر ہم اس کو پاپولیشن کے بیس پہ لیں تو یہ چودہ لاکھ کیس ہوں گے بھارت کی پاپولیشن پہ اگر ہم اس کو لگائیں کہنے کا مطلب یہ ہے مائلڈ ہے کہا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہاسپیٹل کا ابھی اتنا ہیل سسٹم پہ پریشر نہیں ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ ایک امرجنگ سینائری ہوئے کہا جائے گا کہنا مشکل ہے انیکسپیکٹر سینائری ہوئے اومکرون ویرینٹ بھارت کی تیسری لہر کا ذمہ دار بن سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں صرف برٹین ہی نہیں بلکہ یوروپ اور امریکہ سے لے کر افریقہ تک میں اومکرون کی وجہ سے کورونا کے کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اب موڈرنہ ویکسین کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پاول بٹن نے اومکرون کو لے کر نئی چیتام نہیں دی ہے اومکرون اور ڈیلٹا ویرینٹ مل کر ایک نئے سوپر ویرینٹ میں بدلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ڈیلٹا اور اومکرون ویرینٹ سے ایک ساتھ سنکرمیت ہونے پر ایسا ہو سکتا ہے دکشن افریقہ میں ایسے کیس ملے ہیں جس میں دونوں ویرینٹس کے سنکرمن کی سمبھاونا ملی یعنی بھوشے میں اومکرون سے بھی زیادہ گھاتک ویرینٹ دنیا پر اٹیک کر سکتا ہے ایک بریٹش پارلیمنٹ میں بہت رسپونسبل ویقتی نے جو مولڈرنا کمپنی سے جو ٹیکہ بناتی ہے ورلڈ کا اس سے سمندت ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر پول برٹن انہوں نے گریم پکچر پیسٹ کی ہے گریم پکچر پیسٹ کرنے کا مطلب یہ انہوں نے سمبھاونا ویقت کی ہے کہ اگر بھوشے میں کیسز بڑھتے ہیں اور ڈیلٹا وائرس اور اومکرون وائرس آپس میں سپر ایمپوز ہو جاتے ہیں ان کے جو جینیٹک کمپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے میں سپر ایمپوز ہو کے کوئی نیا وائرس بن جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کومبینیشن ہوگا اس لیے انہوں نے اس کا نام سپر وائرس دیا ہے اور سپر وائرس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا وائرس کا سٹین ہوگا جو ابھی تک ہم نے نہ پہچانا ہے نہ اس کو نمبر دیا ہے اور نہ اس کے کیسز ابھی دیکھنے میں آئیں یہ سپیچولیشن ہے ایسا ابھی ہوا نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے اومکرون وائرینٹ نے دنیا کو ایک بار پھر مشکل میں لاکھڑا کیا ہے ایک تو موجودہ ویکسینز کی دونوں ڈوز بہت کم کارگر ثابت ہو رہی ہیں دوسرا بوسٹا ڈوز بھی اومکرون کو روکنے میں بہت زیادہ سفل نہیں ہو پار تیسرا اومکرون وائرینٹ سے بچوں میں بھی کورونا سنکرمن کے کیس تیزی سے بڑھیں بھارت میں اومکرون وائرینٹ کے بھلے ہی انہے دیشوں کے مقابلے کیسز کم ہوں لیکن اگر حالات بے خابو ہوئے تو دوسری لہر سے بھی بڑی ترازدی آ سکتی ہے بریٹن کا ایکزامپل ہمارے سامنے ہے آج تک بیورو تک بیورو